اللہ واللہ میری محبوب پغمبر نے فرمایا جدو ازان ہو جائے تے ازان سننن تو بعد زالم ازان مکمل ہو جانن تو بعد اے جملے پڑھ یا کرو اکھیا کرو اشہد اللہ الہ اللہ و اشہد انہ محمد ان عبد ہو و رسول پھر اکھیا کرو رضیت ب اللہ رب اے میرے محبوب پغمبر صحابہ پچھ دے انگے سونے ہو پھر صلاح کی ملے گا پھر یجر کی ملے گا پھر صواب کی ملے گا تے میرے تیرے محبوب پغمبر نے فرمایا غوفی رالہ ہو زمب ہو اللہ دے پچھلے سارے گناہ محبوب فرما دے گا اللہ سارے گناہ محبوب کر دے گا اللہ تیریاں سارے گلتیاں دوں محبوب کر دے دے جو دو ازان سنن تو بہاد تو دوسرا کلمہ پڑھنا ہے پھر تو اللہ یک گدامن اٹھا کے کہنا ہے اللہ میں تیرے رب ہون تیرا جے سبحانکہ لا علم لا نوائلہ ما علم تنا انکہ انتہ الالیم الحکیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللہ حق و تقاتِه وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَوْخِدَهِ وَخَلَقَ مِنْخَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْخُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْخَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُولُوا قَوْلًا سَدِّيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَعَ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَكُ فَكَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ہر قسم دی خمد و سنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذاتِ اقدس و اتھر واسطے خے اردرود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور قسند پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ مبارکہ مقدسہ متحرتِ انتہائی عزت عدب احترام دے لائق بزرگ دوستو عزیز بھائیو جتے تک آواز جا رہی ہے موززات مکرمات پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں دعا ہے کہ اللہ ظلجلال ساڑھی خاضرینوں اپنی بارگاہِ اقدس و اتھر اندر قبول و منظور فرمائے اور ساڑھے مل بیٹھنے نوں اجدائی فریضہ ادا کرنے نوں اللہ پاک ساڑھے سارے آوازتے دنیا آخرت اندر نجات کامیابی عزت دا باعث بنائے میرے پیارے بھائیو دینِ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے ایک زندگی گزارنگا مکمل طریقہ کار ہے دینِ اسلام دے اندر رشتے داریاں نوں اہمیت نہیں ہیں برادری کمبہ قبیلے نوں اہمیت نہیں ہیں دینِ اسلام دے اندر نہ رانگنوں نہ کسبنوں نہ حسبنوں نہ نسبنوں فضیلتے دینِ اسلام دے اندر اہمیت کس چیز دی ہے دینِ اسلام دے اندر اہمیت نیک عمل دی ہے میرے تو ہاتھِ مخبوب پغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری صاحب زادی سیدہ فاطمہ تزہرانو فرمایا سی اے بیٹی قیامت والے دن میں محمد تیرے کسے کم نہیں آوانگا اپنے عملہ دے سیرتِ اللہ دے سامنے پیش ہونے تے پھر اللہ نے رحمت کرنی ہے تے تاں بندے نے جنت جانے تو اللہ نے رحمت کرنی ہے تے بندے دے عملہ دیو جاتے تو آئیے توجہ کیجئے غور کیجئے دینِ اسلام اندر چونکہ عملہ نو اہمیت ہے انہیں غور اے کرنے توجہ کرنی ہے دیکھنا اے ہے کہ اللہ پاک عز و جل نیکینو کتنی اہمیت دینے نیکینو کتنی اہمیت دینے نیکینو کتنی اہمیت دینے نیکینو کتنی اہمیت دینے اپنے بندیاں نے اللہ تعالیٰ تو وڈہ سلہ دینوالا کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمان دینے اِنَّمَا يُوَفَّ السَّابِرُونَ آجُرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب میں رب العالمین سلہ دین تیامات بغیر حساب دی عطا کر دینا لیکن اللہ نے کچھ آمال دے سلے مقرر کیتے ہوئے نے کچھ نیکیاں دیاں جزاماں اللہ تعالیٰ نے تیہ کیتیاں ہوئیاں نے تو نیکیاں سانو کرنیاں چاہی دیاں نے جس ویلے اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلات و السلام نوں زمین تے بھیجیا نا تو اللہ پاک نے اے نہیں فرمایا کہ اے میرے سونے آدم جڑا تیرا خاص ہوئے گا میں انہوں ماف کرانگا جڑا تیری لڑی وچو ہوئے گا میں انہوں ماف کرانگا جیدہ تیرنال تعلق گوڑا ہوئے گا میں انہوں ماف کرانگا نہیں اللہ پاک نے فرمایا اے میرے سونے آدم ہونتے نیکیاں نالی گال بننی ہے ہونتے نیک عملہ نالی گال بننی ہے کتے لکھے ہیں اللہ خواللہ اللہ اے سورت البکرہ اور سورت البکرہ دی عید نمبر اٹھتی ہے اللہ خواللہ پڑھ کے بیکھو رابدہ قرآن فرمائے کل نہبتو منہ جمیعہ فَإِن مَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَنْ فَمَنْ تَبِيَهُدَایَهُ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہ پاک نے اعلان فرمایا اے میرے سونے آدم ہون میں راب نے تن جنت وچو نکال کے زمین تے بھیج دیتا ہے میں راب دی طرف ہون تو ہاڑے کل حد ہے تائے گے میں راب دی طرف ہون تو ہاڑے کل نیکی آدھا پیغام آئے گا میں راب دی طرف ہون تو ہاڑے کل نیک آمال دا پیغام آئے گا جیڑا جیڑا نیک آمال والے پیغام نوکو بھول کر لوے گا جیڑا جیڑا میری حدیت نوکو بھول کر لوے گا جیڑا جیڑا تے نیکیاں والے عمل کرنا شروع کر دے گا اے میرے سونے اللہ پھر تو ایسے بندے نو سلا کی عطا کریں گا اللہ فرما دینے آؤ ذرا توجہ کر لاؤ اللہ فرما دینے فلا اللہ فرما دینے جیڑا بندہ نیک آمال کرے گا جیڑا بندہ میری حدیت نوکو بھول کر لوے گا میں رب العالمین نو سلائے دے مانگا کہ میں رب العالمین اعلان کر دیا گا ایسے بندے تے نہ دنیا تے خوف ہوئے گا ایسا بندہ نہ قیامت والے دن غمزدہ ہوئے گا جیڑا نیک عمل کرے گا میں انہوں ایسے حلا یتا کریں گا فرمایا فلا خوف سبحان اللہ سبحان اللہ تو پتائے چلیا اللہ پاک تو بڑا نیکیاں دا سلا دین والا کوئی نہیں اللہ پاک تو بڑا نیکیاں دا عجر دین والا کوئی نہیں اللہ ہو اللہ اللہ سیدنا کا تعدہ رحمت اللہ تالہ اللہ فرماں دے نہیں کہ مکہ والے سمجھ دے سن اسے مار جاوانگے تے مرن تو بعد دوبارہ اسی اٹھایا ہی نہیں جانا تے یہودی سمجھ دے سن جے اسی کل قیامت والے دن جہنم اندر چلے بھی گئے چاند دن جہنم اندر روانگے پھر اسی جنت وچو جلے جاوانگے پھر اسی جہنم وچو نکال لے جاوانگے تے مسلمانہ نے کہنا شروع کر دیتا اسی تے سونے محمد دی آلہان اسی تے سونے محمد دی امتان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کتادہ سیدنا کتادہ فرماں دینے فرماں دینے اس موقع تے اللہ پاک نے اس عیت نو نازل فرماں دیتا فرماں یا مل من السانخات من زکر او انسا وہو مؤمن الفولائی کا یادو کھلو نل جنہ والا یو ظلمون نکیرہ اللہ ہو اللہ اللہ گوھر کرنا توجہ کرنا کئنا دی رہنا لیو اللہ پاک نے اس موقع تے اس عیت مبارکہ نو نازل فرمایا اللہ فرماں دینے او اے مکہ بھالیو اللہ فرماں دینے او اے یہودیو اللہ فرماں دینے اے میرے سنے نبی دی امت غور کنل میرا اعلان سن لو توجہ نل میری گال سن لو یا اللہ کے ڈائی لانے اللہ فرماں دینے میرے ہاں رشتے داریاں نہیں چل دیاں میرے ہاں ذاتاں نہیں چل دیاں میرے نزدیک قومہ دی وقت کوئی نہیں میرے نزدیک قبیلیاں دی وقت کوئی نہیں میرے نزدیک گدیاں دی اہمیت کوئی نہیں اے میرے سونے مولا پھر تیرے نزدیک کس چیز دی اہمیتے اللہ فرمان دینے و میں یامل و میں یامل میں نسوا نیخاتے میں زکارن او انسا ہوا ہوا مؤمن اللہ فرمان دینے کہنا دیرہنا لیو میں رب دین نزدیک اگر کسی چیز دی اہمیتے اے میرے سونے مولا جڑا خوش نصیب بندہ اے میرے سونے مولا جڑا خوش نصیب بندہ ایمان لے آئے گا تے نیکیاں کرے گا اللہ سونے آن پھر تیروں نے عجر کی عطا کرے گا پھر تیروں نے سلہ کی عطا کرے گا اللہ فرمان دینے فاؤں لائی کا یاد کھولو نل جللہ اللہ 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 فرمان دینے میں رب پھر ایسے بندیانوں سلہ اپنی جنتی عطا کر دیاں گا سبحان اللہ اللہ نلو بڑا سلہ دین والا کوئی نہیں امیان نیک کام کرنا تیرا کامے نیکیاں کرنا تیرا کامے نیک عمل کرنا تیرا کامے تے عجر عطا کرنا میں رب العالمین دکا میں اللہ ہو اللہ ایک نیکی طرف توجہ دلا جاواتوڑی اللہ ہو اللہ نیکی بڑی پیاریے عجر یلہ دوگا سلہ اللہ دوگا اللہ ہو اللہ اللہ نیکی بڑی پیاریے توجہ کرنا میرے تیرے معاشرے دے اندر رب دے گھار موجود نے جامعہ مسجد عمر موجود ہے جامعہ مسجد اقصہ موجود ہے جامعہ مسجد محمدی موجود ہے میرے تیرے علاقے دے اندر او میہ مسجدہ موجود نے مسجدہ دے اندر پانچ ویلے آزان ہوں دیئے کہ نہیں بولو پانچ ویلے آزان ہوں دیئے نا اللہ ہو اللہ اعزان ایک نیکیے سلائے داراب کی اتا کر دائے مینو تینو ایدہ سلائے اللہ نے پتا کیا تاکہ تہا توجہ کرنا اے مسلم شریف دی حدیث پاکے حدیث نمبر تین سو اٹھاسیے راوی حضرت جابر نے اکھو رضی اللہ تعالیٰ انہو ان جابر رضی اللہ تعالیٰ انہو قَعَلَى سَمِئِتُ النَّبِيَّا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَقُولُ اِنَّ الشَّيْطَانَ اِذَا سَمِئًا نِدَا بِسْسَلَا تِي زَاہَ بَحَتَّا يَقُونُو مَقَانَرْ رَوْحَائِي اے کہنا تیرے نہ لیو میرے تیرے سونے محبوب پغمبر نے فرمایا اللہ اعزان دا صلح پتا ہے کی دین دائے صحاب عرض کر دینے سونے اعزان دا صلح اللہ کی عطا کر دائے میرے محبوب پغمبر فرما دینے جدوں اعزانوں دیئے تے شیطان اعزان سون کے چھتی میل دور نا سے جاند آئے چھتی میل دور چلا جاند آئے اللہ ہو اللہ اللہ گوھر کرنا توجہ کرنا جے حالے بھی سمجھ نہیں آئے مئن کوہور حدیث پاک سنا دیمان ابودعو شریف دیندر حدیث پاک موجودیں دو ہزار پانسو چالی نمبر حدیث پاک دا حضرت شہل بن سادرہ بین اکھ رضی اللہ تعالیٰ انہو و انسہل ابن سادن قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سنطانی لا تردانی اے کہنات رہنا لیو میرے نبی نے فرمایا دو دعا ماں ایسیاں نے جیڑیاں دعا ماں اللہ کدھی راد نہیں کردان ازان دا سلہ رب کی دیرے آئے میرے تیرے محبو پغمبر نے فرمایا ان دن ندائے وہ ان دلباس ہے میرے نبی نے فرمایا جدوں کا فرنل بندہ جہاد کردہ کردہ لڑائی شروع کردے ہوئے اس وقت بندہ جیڑی وی دعا کردائے اللہ راد نہیں کردہ تے دو جا کےڑا موقع اے ازان دے سلے رب نے کنے سونے دیتے نہیں میرے نبی نے فرمایا جدوں ازان ہو رہی ہوئے جدوں رب دا سرب دی صدا بلند ہو رہی ہوئے جدوں رب دا ہوگا بلند ہو رہی ہوئے اس موقع تے اس ویلے بندہ جیڑی وی دعا کردے اللہ او دعا بے راد نہیں کردہ سبحان اللہ سبحان اللہ عمل بندہ کرے تے سلہ اللہ عطا کردے عمل تو کر سلہ میرا رب عطا کرے گا اللہ ہو اللہ 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 تو بڑا سلہ دے نوالا کوئی نہیں رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا ومئی آمل مِنَ السْوَانِ خَاتِ مِنْ زَكَرٍ اَوْ اُنْسَا وَهُوَ مُؤْمِنُ الْفَوْلَائِ یاد خلون الجنہ 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 وَلَا يُزْلَمُونَ نَكِرَا اللہ فرمان دینے نیک عمل کر سلہ میں دے آنگا میں تیرے تے ظلم نہیں کر آنگا وَلَا يُزْلَمُونَ نَكِرَا ایک ذرے دے برابر بھی تیرے نلنائی زیادتی نہیں ہوئے گی ایک ذرے دے برابر بھی تیرے نلن ظلم نہیں ہوئے گا ایک ذرے دے برابر بھی تیرے نلن زیادتی نہیں ہوئے گی نیک عمل تو کر لے اویک نایا جان دا سلو اللہ سنا کی ناتا کر رہے آئے مسلم شریف دے اندر حدیث پاک موجودیں عربی عبار سلو وَكَعْنَا تِرَنَا لَيَو میرا نبی آپ وی سونے میرے نبی دیاں حدیثات می سونی آنے میرا نبی آپ وی پیارے میرے نبی دیاں گلامی پیاریاں میرا نبی آپ وی سونے میرا نبی دیاں حدیثات می سونی آنے غور کرنا وان عبداللہ بن عمر بن العاص قولا قولا رسول اللہ ہے قولا قولا رسول اللہ ہے جنہاں نو پتا ہے قولا قولا دا کی مینہے پہلے قولا دا مینہے کہ صحابی کنگائے دو جہاں قولا دا مینہے قیامنا دلال فرماریائے قولا 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ایزا سمیتم المعزن فکولو مثل ما یکولو سمیہ صلی اللہ علیہ سمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے کہنا تیرے نہ لیو میرے تیرے محبوب پغمبر نے فرمایا اے لوکو جدو آزان ہوئے تے آزان سنکے تُسی بھی آزان والے جملے دہرائیا کرو تُسی بھی آزان دا جواب دتا کرو تُسی بھی آزان والے کلمے آکھیا کرو ہاں جدو حیہ علیہ السلام تے حیہ علیہ الفلا دیواری آوے اے دو تُسی آت میں لا فولا ولا قوت اللہ باللہ باقی ساری آزان دا جواب اے جی دے نے جمیں آزان دے کلمے موزن پیا آکھ دائے میرے محبوب پغمبر نے فرمایا آزان دا جواب تُسی دے ہو پھر میرے تے درود پڑو پھر میں محمد واسطے راب کو لوں وسیلے دی دعا کریا کرو نہ اللہ نے جنت اندر ایک مکان بنایا اللہ نے جنت اندر ایک درجہ بنایا ایک مقام تے ایک کوٹھی تے ایک گھار بنایا میرے محبوب پغمبر فرما دے نے انہوں میں امید دے اوہ گھر اللہ میں انہوں اتہا کرے گا اوہ درجہ اللہ میں انہوں اتہا کرے گا اوہ مقام اللہ میں انہوں اتہا کرے گا تُسی میرے واسطے راب کو لوں اوہ مقام منگیا کرو جدہ نامِ الوسیلہ اللہ ہوا اللہ غور کرنا نہ اللہ ہوا اللہ منو جلگ دے صحابہ نے پوچھا ہوئے گا سونےوں اسی ازان دا جواب دیئے پھر اسی تو ہاڑت درہود پڑیئے پھر اسی دعا پڑیئے اللہمہ رب حاضی دعوت تامت الوسیلہ والفضی آت محمدان الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقام محمودان اللہ زیوہ اتہا تے پھر سنے اوہ سنو سلہ اللہ کی اتا کرے گا ان سن لے نا سلہ میرے رب نے کی اتا کی تیمینو تیلو جدو اسی ازان سن کے دعا پڑھانگے درہود پڑھانگے اوہ دو سلہ کی ملے گا میرے محبوب پغمبر نے فرمایا فامانسہ آلہ لیال وسیلہ حلت علیہ شفاعتو سلہ رب نے اتا کی تیمینو جدو اسی ازان کا جواب دے کے پھر درود پڑھ کے پھر سنے تے دعا پڑھ دیا سنے لی دعا کر دیا میرے نبی نے فرمایا رب نے سلہ اتا کی تائے اس خوش نصیب بندے نو کہ کل قیامت والے دن ایسے بندے دی سفارش میں محمد تے واجب ہو جائے گے سبحان اللہ پتا لگیا اللہ تو وڈہ سلہ دین والا کوئی نہیں اللہ تو بڑا عجر دین والا کوئی نہیں اللہ تو زیادہ امیہ سواب دین والا کوئی نہیں اللہ ہو اللہ رب دا قرآن سچاو میہ رب دا قرآن سچاو فرمایا ومئی آمل من اسوانی خاتے من زکر او انسا وہو مؤمن فغلائی کا یاد خلون الجللہ یاد خلون الجللہ والا یزلمون نکیرہ اللہ ہو اللہ اللہ گل دور نہ چلی جائے میں گل مختصر کرا اللہ ہو اللہ صرف ایک آزان دینے سلینے ایک اس نیکی دینے بڑے سلینے امیہ سلا دین والا میرا سھونا یل لا اکھلا میں تہاں پیا کردáng امیہ رمضان آن والے اسی رمضان دے اندر کتے غفلت نہ کریے اسی رمضان دے اندر کتے سشتے نہ کریے اسی رمضان دے اندر کتے کا حلی تو کم نہ لویے امیہ رمضان دے اندر راج راج کے نیکیاں کر لئیے میرے تیرے محبوق پیغمبر نے کنیاں سونیاں سونیاں گلہ دسیاں نے اللہ کتنے سلے دیندائے نیکیاں کرن والے آنوں اللہ ہو اللہ میرے اور تو خاڑے مخب ہو پیغمبر جانب محمد آنکھو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ہو اللہ مسلم شریف تھی حدیث پاک موجود تیرا بھی حضرت ساد بن نبی وقاس نے رضی اللہ تعالیٰ انہو اللہ ہو اللہ اللہ گوھر کرنا وانساد ابن ابی وقاس رضی اللہ انہو قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قول اینہ یسمع علم الزینہ اشہد واللہ الاخ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسول رضی تو باللہ ربا و بمحمد الرسول و بمحمد الرسول و بالاسلام دینہ اللہ ہو اللہ میرے محبو پیغمبر نے فرمایا جدو ازانو جائے تھے ازانو سننتو باد ظالم ازان مکمل ہو جانتو باد اے جملے پڑھ یا کرو اکھیا کرو اشہدو اللہ الہ اللہ اللہ وَعَشَحَدُ عَنَّا مُخَمَّدًا عَبْدُ ہو وَرَسُولُ پھر آخیہ کرو رَزِیتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِلِّ سَوَبِ مُخَمَّدٍ رَسُولَ وَبِلِّ سَلَامِ دِينَ اے میرے محبوب پغمبر صحابہ پچھ دے اُنگے سونے ہو پھر سلا کی ملے گا پھر یجر کی ملے گا پھر سواب کی ملے گا تے میرے تیرے محبوب پغمبر نے فرمایا غفرہ لگو زمبو خو اللہ دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا اللہ تیریاں سارے گلتیاں دوں معاف کر دے دے جدو آزان سنن تو بعد تو دوسرا کلمہ پڑھنا ہے پھر تو اللہ یک دامن اٹھا کے کہنا ہے اللہ میں تیرے رب ہون تے رازے اللہ میں دینے سلام تے رازے اللہ میں سونے محمد دے نبی تے رسول ہون تے رازے اللہ نوینے جملے سونے لگ دے نے اللہ سلے دی ہاتھ کر دیتی اللہ نے فرمایا جائے جا میں مسجد مرد نمازیاں تو آزان دا جواب دیتا ہے میرے نبی تے درود پڑھئے پھر تو دعا پڑھئے پھر تو میریاں شہادتاں توحیدیاں دیتیاں نے پھر میرے نبی دی رسالتیاں شہادتاں دیتیاں نے پھر تو میرے تے رازی ہون دا اقرار کیتا ہے جا میرے ابنگیاں میرے ابنے تنوں موف کر چھڑی آئے سبحان اللہ 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 ہنگرہ بولو ملکے اللہ نہ لو بڑا کوئی سلہ دین والا کوئی نہیں آکھو کوئی نہیں کوئی نہیں رب دا قرآن سچاو امیہ رب دا قرآن سچاو فرمایا ومئیا مل من اسوالی خاتے من زکرین او انساں وہو مؤمن الفعلائی کا یاد خلون الجنلہ اللہ 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 تیرے کلمہ ایک گال پوچھاں محسوس نہ کریں اللہ ہو اللہ کتنی زندگی گزر گئی کتنے سال بیٹ گئے امیہ زندگی دیاں کنیاں بہاراں بیکھ چکے آئے اللہ نے سب کچھ دیتا ہے یاد تیرے دل دی اندر قدی بھی خیال کیوں نہیں آیا کہ میں بھی مسجد اندر جا کے قدی ازان دے وہاں یاد تیرے دل اندر قدی سوچ کیوں نہیں پیدا ہوئی کہ میں بھی لوکانو نماز واسطے آوازان دے وہاں یاد تیرے دل اندر قدی خیال کیوں نہیں آیا میں بھی اللہ دے نہ دیاں تکبیران بلند کران میں بھی ازان دے وہاں اللہ ہو اللہ اللہ ہو سکتا ہے تیرے طرف ہوئے جواب آوے کے کاری صاحب ازان تے میں نوم دیئے پر میں نوم دار لگ دائے میں شرما جاننا وہاں جے میں سپیکر تے آکے ازان دے وہاں تیرے میں کتے بھولنا جا وہاں میں عرض کرنا چاہنا میرے سونے ویرہاں اللہ نے تنو گھر کی سواست دیتا ہے اپنے گھر نو آزان سنٹر بنا لے اپنے گھر نو قرآن سنٹر بنا لے اپنے گھر نو دعا مدہ سنٹر بنا لے آج تمیاں بڑی جدیت دنیا'' بڑی ترقی کر گئیے حر بندے نو پتائے جڑا گلوکارے جڑا ماز اللہ ڈانس آرے اپنے ڈانس دی پرکٹس اپنے گھر دے اندر کردائے میاں گلوکار نے اپنے گھر نو گلوکاری دا سینٹر بنایا ہوئے تے تو کیسا مسلمان سونے آن ویران تو اپنے گھر دے اندر آزان دی پرکٹس نہیں کر سکتا اپنے بچیاں نو بٹھا لیا کر اپنے پوتریاں نو بٹھا لیا کر اپنے نوازیاں نو کول بٹھا لیا کر دیا کیا کر میرے بیٹے ہو آج میں آزان دی پرکٹس کرنا چانا جتھو گلتی آوے تسی میں نو دس دے آجے پرکٹس کر کے مسجد اندر آن پھر آکے رہا ساتے پھر میں ویکنا کیویں چاس ہی آئے گی پھر میں ویکنا کیویں تنو لزت آئے گی اللہ بھو اللہ اللہ امیان آزانہ دیتیاں کر آزانہ دینا تی رب دے نبیان دی سنتے اللہ ہو اللہ اللہ آزانہ دیتیاں کر آزانہ تی رب دے نبیان دی سنتے آکے تھی لکھے آئے اللہ ہو اللہ 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 نے اپنے قرآن اندر لکھے آئے اے سورت حجے اللہ پاک نے سنے ابراہیم نو مخاطب کر کے فرمایا اللہ پاک نے سنے ابراہیم دیاں گلہ کی تیانے فرمایا وَعِذْ بَوْوَعَنَا لِعِبْرَاهِيمَا مَكَانَ الْبَيْتِ اللہ تُشْرِقْ بِی شَيْعَا وَتَخِّرْ بَيْتِ لِقَائِ فِيْنَا اللہ ہو اللہ وَالْفَائِ مِنَا وَالْرُقَائِ سُجُودِ وَعَذْنِ فِيْنَا اللہ پاک نے سنے ابراہیم دیاں تن دیوٹیاں لائیا میں کنیاں دیوٹیاں تیرم دیاں اللہ نے اپنے جناب سنے ابراہیم دیاں اپنے نبی دیاں تن دیوٹیاں لائیا میں اسی مقام پہ حضرت ابراہیم عرضہ کر دے اونگے اے میرے سنے مولا میری پہلی ڈیوٹی کےڑی ہے اللہ نے فرمایا تیری پہلی ڈیوٹی ہے کہ تُو میرا گھر بنا دے تُو میری مسجد بنا دے خانہ کعبہ بنا دے اللہ سونیاں میں تیرا گھر بنا چھڑے ان تجھی کیڑی ڈیوٹی ہے اللہ فرمان دے نیوہ تخیر بھائی تیا اے میرے سونے ابراہیم ان تیری تجھی ڈیوٹی ہے کہ میرے گھر دیاں صفائیاں کریا کر میرے گھر نو صاف رکھیا کر میرے گھر دیاں صفائیاں کیتیا کر میرے گھر دے اندر جھاڑوں لگائے کر او میراں مستدان دیاں صفائیاں کرنیاں اللہ دے نبیان دے سنتیں اے میرے سونے اللہ ان میرے تیجھی کیڑی ڈیوٹی ہے اللہ فرمان دے نیوہ تخیر بنا چھڑے اے میرے سونے ابراہیم ان میرے اس گھر دے اندر میں رب دے ہوکے لادے ازانہ دے دے میرے نانوں اچھا کر دے میرے نانوں بلانگ کر دے اللہ ہو اللہ 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 نے جناب ابراہیم کولو بیت اللہ دے اندر آزانہ دلوائیانے تو پتائے چلیا آزان دےنا سنے ابراہیم دے سنتے رب دے نبیان دے سنتے اللہ ہو اللہ کائنا دے رہنا لےو جدو آزان دے انے سلے نے جدو آزان دے جواب دے انے سلے نے جدو آزان تو باد دوامہ پڑن دے انے سلے نے تجڑا آزانہ دیندہ ہوئے گا خود او دے کنے سلے ہونگے او دے کنے سلے ہونگے صرف ایک حدیث پڑھ دا اللہ بھولا کیونکہ ٹیم تھوڑا ہے کہ تے میں اسے مسئلہ اندر سارا ٹیم صرف نہ کر دے مان میرے اب تو ہاڈے مخبو پگنبر ساری کائناتوں اچھے تے سچے تے سونے نبی جاناب محمد یار دروتے اچھی پڑھ دیتا کرو میرے اب تو ہاڈے محبو پگنبر جاناب محمد سل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبو پگنبر دی حدیثِ ابو داو شریف دی اندر ان ابی ہو رہی لاتا رضی اللہ وانہو قعلا قعلا رسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم یو فارو لہو مدا سو تھی ویشہدو لہو کل رتبی وآلہ وسلم وآلہ وسلم میرے محبو پگنبر نے فرمایا اے قینات رہنا لیو جڑا آزان دین دائیں اللہ انہوں تنسلے عطا کر دائیں جڑا آزان دین دائیں اللہ انہوں تنسلے عطا کر دین دائیں پہلا سلہ کےڑائے میرے نبی نے فرمایا خودی جنی آواز سونی ہوئے گی اللہ اے نئی اے گناہ موا فرما دے وے گا تے دوسرے نمبر تے میرے محبو پگنبر نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہوں کی رسلہ عطا کرے گا اللہ پاک فرمائے گا آزان دین والے دیں گواہ کی تھینیں آ جاؤ میرے آزان دین والے بندے دیاں گوایاں دے ہونا میرے نبی نے فرمایا کل رات بھی ہوایا بسن اللہ ہو اللہ اس ویلے آزان دین دے حق اندر ازان دین والے دے حق اندر اس ویلے ساری کائنات گوایاں دے ہوئے گی کل رات بھی ہوایا بسن ہر چیز گوایاں دے ہوئے گی آزان دین والے دے حق دے اندر موزن دے حق دے اندر ہر چیز گوایاں دے ہوئے گی اللہ ہو اللہ تے تیسرے نمبر تے میرے نبی نے فرمایا اے دی آزان سن کے جن نے آئے نے رب دے گھر دے اندر جن نے آئے نے نماز پڑھن واسطے میرے نبی نے فرمایا جنہ سواب نمازیاں نو ملے گا انہ ساریاں دے برابر آزان دین والے نو ہی سواب ملے گا اے نموزن دے سلے اللہ ہو اللہ اللہ پتائے چلیاں اللہ نہ لو بڑا سلا دین والا کوئی نہیں امیان نیکیاں کرنا تیرا کم میں سلے عطا کرنا رب العالمین دا کم میں اللہ ہو اللہ رب دا قرآن سچا امیان رب دا قرآن سچا فرمایا فعلائی کا یاد خلون الجلہ یاد خلون الجلہ ولا یزلمون نپیرہ اللہ ہو اللہ ہو میرے بیارے بھائیو اے کنے سونے سلے نے اے کنے سونے عجر نے اے کنے سونے سواب نے تیرا دیل نہیں کر دا میرا دیل نہیں کر دا سارے ہاں دیل کر دے ہیں نا اللہ ہو اللہ پھر آج تو بعد ہر بندہ اے کوشش کرے کہ میں آزان سکھاں گا تے آزان دے وانگا میں سنگا اتار دے آنگا سلے رب کو لینے نے عجر رب کو لینے نے عمل یسا کرنے نے عمل بڑا پیارایا گیا میری اور تو ہاڈ مہبو پغمبر جنب محمد اکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری شریف دے اندر خدیث پاک موجود ہے حضرت شداد بن آس حضرت شریف دے اندر خدیث پاک موجود ہے مستطا تو آوز بھی کامل شریمہ سنا تو ابو اولا کا بے نعمت کا علیہ وآبو اوبی زمبی فاغفر لی فا اللہ لا یغفر الظنوبہ اللہ آنتا میرے مہبو پغمبر نے فرمایا صبح دے وے لیا جملے پڑھ لیا کرو اگر شام تو پہلے پہلے اگر تو انہوں مہتا جائے گے تے راب تو انہوں ستا جنت اندر داخل کر دے وے گا تے شام جدوں ہو جاوے او دوں میں یہ دعا پہلے کرو اگر صبح ہون تو پہلے پہلے اگر تو انہوں مہتا جائے گے تے راب سلہ کی عطا کرے گا اللہ تو انہوں جنت داخلہ نصیب کر دے وے گا سبحان اللہ سبحان اللہ عمل تو کرنے سلہ میرے رب نے دینے نیکیاں یا سا کرنیاں نے امییاں سلے میرے رب نے دینے نے مشکا شریف نو کھول کے وے پھلو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نخو ما وہ فرما دینے ایک کم تو کر لے راب سونا تنو بڑے سونے سلے عطا کرے گا پوچھنوالے نے پوچھیا اے گلتوانو کنے دسیے آپ فرما دینے اے گل ساری کائنات سونے محمد نے دسیے سلاللہ علیہم وآلہ وسلم سونے نبی نے فرمایا سونے آقا نے فرمایا کائنات نبی نے فرمایا کائنات اوچت سچت سونے تے سنکھے نبی نے کی فرمایا آپ نے فرمایا راب داوی حاکی ادا کرے اللہ دا بھی حاکی ادا کرے تے جدے تُو متہ تے او دا بھی حاکی ادا کرے میں پوچھنا چاہنا کیرا بندہ ہے جڑا کسے نہ کسے دا متہت نہیں ہار بندہ کسے نہ کسے دا متہت ضرورے اور نہیں تے اپنے ماں پے آنڈا متہت تے ہیں نا اللہ ہو اللہ تے میری ماں بین اور نہیں تی اپنے خام دی متحت ہے لائے اللہ ہوا اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا راب نے جنو تیرام جن ذے جل راب نے جنو راب نے تی نو جی دا متحت بنا دیتا دے راب نے تی نو جی دا متحت بنا دیتا دے او داہا کے ادا کر یا کر او دی گال منی کر شریعت دے مطابق رہ کے او دی بات منی کر او دی فرما برداری کے تی کر او دا عدب کر یا کر جمیں دین نے دسے آئے جمیں قرآن نے دسے آئے اپنے مالک دی گال منیا کر اپنے مالک دے جناب والا جتنے بھی واجبات نے اونا نو پورا کریا کر راب دی گال من لے تجدہ اللہ نے تنو متحت بنائے او دا ہیا کر لے سلح کی ملے گا میرے سوڑے نبی فرما دینے کل کیامت والے دل کسطوری دے ٹیلے ہونگے کسطوری دے ٹیلے ہونگے کسطوری دے پہاڑ ہونگے اونا کسطوری دے ٹیلیاں تے پہاڑ دے اتراب تنو بیٹھا دے وے گا اللہ اکبر کبھیرہ والحمدللہ ہی کسیرہ او میاں عمل توں کر سلح تنو راب دے وے گا سبحان اللہ غور کرنا توجہ کرنا میرے تو ہاڑے محبو پغمبر جناب محمد یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکھا کرو اچھی آکھا کرو میرے اور تو ہاڑے محبو پغمبر جناب محمد سل اللہ علیہ وآلہ وسلم سل اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نبی نہ ہوندہ اسی مسلمان نہ ہوندے اگر نبی نہ گندہ اسی کلمہ نہ پڑھ دے اگر نبی نہ گندہ سانو رابدی پہچان نہ گندے اگر نبی نہ گندہ ساڑے کل رب دا قرآن نہ گندہ سانو نمازان دا علم نہ گندہ اگر نبی نہ گندہ اصل انسانیت دا علم نہ گندہ او میان سچی گال رابدی قسمیں انسانیت بھی سونے محمد نے دسیئے تے اسلام بھی سونے محمد نے دسیئے آئے اس واسطے جدو میرے نبی دا نام آوے تے ذرا اچھی درود پڑھیا کر دل ٹھار جاوے اور سینے اندر ٹھانڈ پہ جائے میرے توڑے سونے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سونے نبی نے ورمایا عمل بڑا پیار آیا گیا تینہ دیر ہے نہ لیو میرے سونے نبی نے فرمایا وضو کر لیا کر مسلمانہ اللہ واللہ جس ویلے وضو کر لویں تے وضو کرن تو بعد دوسرا کلمہ پڑھیا کر آکھیا کر اشہدو اللہ الہ اگے اللہ اللہ وآشہدو انہ محمدن 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 عبدو ہو ورسول اللہ سونے آن میں گوایاں دے نوان تیرے تو علاوہ تیرے تو علاوہ مبود کوئی نہیں تیرے تو علاوہ عبادت دے لائک کوئی نہیں اللہ سونے آن تیرے تو علاوہ سجدیاں دے لیک کوئی نہیں اللہ میں گواہی دے نا تو مشکل کوش آئے تیرے اللہ میں ایوی گواہی دے نا تیرا سونے محمد رہنو مائے اللہ ہو اللہ اللہ عبادت دے لے کہ اللہ تو اے تیرے اطاعت دے لے کہ اللہ سونے محمد مدینے والا اے اللہ نہ ستری عبادت اندر کسے نو شریک کرانگے نہ تیرے اطاعت اندر نہ سونے نبی دی فرما برداری اندر کسے نو شریک کرانگے اللہ سونے آن راضی ہو جا کوئی سلائی دے دے اللہ کو یہ جری دے دے اے میرے سونے نبی وضو تو بعد اے دعا میں پڑی ہے جامعہ مسٹد مرد نمازیاں نے پڑی ہے سونے او سلہ رب نے کی دیتا ہے میرے نبی چودہ سو سال پہلے اپنے صحابانوں مسئلہ داس گئے میرے نبی نے فرمایا وضو کران تو بعد جڑا دوسرا کلمہ پڑ لیں دے اللہ ہو دے واسدے جنت دے اٹھوں دروازے کھول دے اندھائے جنت دے اٹھوں دروازے کھل جانگے نہیں رابدہ قرآن سچا رابدہ قرآن سچا فرمایا فاہولائی کا یا دخلو نل جنہ یا دخلو نل جنہ یا دخلو نل جنہ یا دخلو نل جنہ وَلَا یُزْلَمُونَ نَكِرَا اللہ ہو اللہ عمل تُو کر لے سلے میرا سونا یا اللہ عطا کر دے وے گا تُو ایک واری آنکھی سبحان اللہ ہو تُو ایک واری موں بچو ادا کری لفظ جملہ تُو آنکھی سبحان اللہ ہو اللہ نے جڑانے کیا تولن واسطے پلڑا بنایا ہوئے اوہ سارا پلڑا اللہ نے کیا نال پھر دے وے گا اللہ اے نا سلہ یتا کرے گا تے جدوں تُو ایک واری آکھیں گا سبحان اللہ تے نالا کھیں گا الحمدللہ میرے نبی نے فرمایا رابی اے نا سلہ یتا کرے گا زمین تُو لے کے آسمان تک ساری جگہ اللہ نے کیا نال پھر کر دے وے گا اللہ ہو اللہ میرے محبوب پغمبر نے فرمایا اللہ ہو اللہ اور جدوں تُو کائنوں میرے مسلمانوں جدوں تُو سی نماز پڑھو گے اللہ سلہ کی عطا کرے گا اللہ تُو آدھے واسطے نور بنا دے وے گا اللہ ہو اللہ جدوں تُو سی صبر کرو گے اللہ سلہ کی عطا کرے گا اللہ تُو آدھے واسطے روشنی بنا دے وے گا تے جدوں تُو سی رابدہ قرآن پڑھو گے اللہ سلہ کی عطا کرے گا اللہ تُو آدھے واسطے دلیل بنا دے وے گا دلیل بلا دے گا اس دلیل تو مراد کیے اللہ ہو اللہ قبر دے اندر جدو فرشتے آنگے عذاب والے تیرے ہاتھی اندر رب دا قرآن ہوئے گا تیرے ہاتھی اندر صورت ملک ہوئے گی فرشتے دلیل وے کھنگے تی عذاب والے فرشتے واپس ٹورے جانگے اللہ تینوں عذاب تو بچا لوے گا جدو قیامت دا دن ہوئے گا تیرے کل حساب و کتاب لیا جائے گا تیرے ہاتھ اندر قرآن ہوئے گا یہ تیرے کل دلیل ہوئے گی اللہ قرآن دی دلیل وے کھنگے اللہ فرمہ گا فرشتے او اے بندہ میرا اے انہوں چھاڑ دے او اے انہوں عذاب نہ دے ااجے اللہ ہو اللہ اللہ کائنا تیرے ہیں نالے او میں ارز کرنا چاہنا اللہ ہو اللہ عجر کرنا عمل کرنا تیرا کام نے تیرے سلے عطا کرنا سونے رابدہ کام نے اللہ ہو اللہ غور کرنا توجہ کرنا دو چار جملے بات سن لو اس تو بات بات ختم کر دیئے مسجد یا جامی مسجد یا جامی جدو فجر یزانو بے بندہ میرا اے رب والو ایلانو بے تے مسجد یا جامی او جدو زہر یزانو بے پورا رب کر سین او تیرا جو نقصانو بے تے مسجد یا جامی جدو اثر یزانو بے بند کار چھوڑی تو جنی چل دی دکانو بے تے بڑا پیارا جملہ او مسجد یا جامی جدو مغرب دیا جانو بے نمازہ نہیں چھڑے دا جڑا چنگائی نسانو بے تے ہور بڑا پیارا جملہ یا جامی او مسجد یا جامی جدو عشادی یا جانو بے او دو سونا لگنا اے جدو پڑی دا قرآن ہوگے او قرآن پڑ دیا سونا لگنا اے تو رابنو گانے تے مسیقی تے آجنابے والا دنیا دے ہاسے مزاب تے کر دیا تے سونا نہیں لگ دا رابنو لے آزا اللہ دے قرآن ولے آجا نیکیا ولے آجا اللہ سنے دے وے گا وآخر دعوان آنی الحمدللہ